اسلام علیکم سوشل سٹڈیز کا یونٹ نمبر ٹو میکنگ آف پاکستان میں ہم نے کل پاکستان ریزولیشن نائنٹین فورٹی اور اس کا بیگراؤنڈ پڑھا تھا آج ہم اس کے کچھ بیسک پوائنٹس پڑھیں گے کلیر نمبر ون انسپائیٹ آف دی پریزنس آف دی بریٹیش رول دی بلڈ آف دی مسلم والشید مرسیریسلی انسکٹرین روڈز کہ حکومت برطانیہ کی موجودی کے باوجود انگریز حکومت کی موجودی کے باوجود فرقورانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا جا رہا تھا اپنے اس کو ہیڈنگ کے ساتھ لکھنے فرسٹ میں نے دے دیا ہے ہندو راج کے اپنے ہیڈنگ دینی ہے باقی جو ہے نا اس کے اندر ہی کے ہیڈنگ کو اپنے اندر کے لائن کو ہی اپنے ہیڈنگ یوز کرنا ہے سیکنڈ ہیڈنگ آپ نے لکھنی ایکول سوشل سٹیٹس ٹھیک یعنی برابر معاشرتی مقام یا درجہ برابر کا معاشرتی مقام یا درجہ مسلمانوں کو معاشرے میں معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا تھا سٹیٹس مطلب درجہ دیا جارہ تھا they could not lead a dignified and graceful life in the ہندو society they believe in caste system colors and greed and the ہندو could never agree اپنے ریکیمنٹری پوائنٹ لکھا بھائی یہاں پہ آپ لکھیں گے wipe out civilization یعنی تہذیب کو صاف کرنا ختم کرنا مٹا دینا in the second half of the 19th century and during the beginning of the 20th century the ہندو continued their attempt to buy type of the language culture and civilization of the muslim 19th century 19th century century 19th century century and 19th century century سلمانوں کی ثقافت زبان اور تعذیب کو ختم کرنے کی ہندو کی کوشش جاری تھی ٹھیکی وہ کی کوشش میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی تعذیب کو ان کے کلچر کو ان کی زبان اور ثقافت کو ختم کر دیا جائیں یہ بالکل حساب دکھائی دیتا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی ثقافت، تیزیب اور زبان ہمیشہ خطرے کا شکار رہتی نمبر چار میں آپ کریں گے انڈویجوال اور کولیکٹیو لیوز انفرادی اور اجتماعی زندگی مسلمان چاہتے تھے اسلام پہ نام پر ایک ایسی ریاست ایسی مملکت قائم کی جائے ٹھیکی جہاں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے حصولے کے مطابق آزادی کے ساتھ بسر کر سکے کلیر ہو گیا انڈویجوال اور کولیکٹیو لیوز کا نمبر فائیو پہ آپ لکھیں گے پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ ٹھیک ہے پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ برسغیر پاکوہین کی تقسیم مختلف اہل نظر نے مختلف ادوار نے برسغیر کی تقسیم کی طرف اشارہ کیا بٹ علامہ محمد اقبال ویل پریزیٹنگ آور دن نیج اینویل سیکشن آف دا آل انڈیا مسلم لیگ ایڈ آل آباد ان نینٹین تھرٹی پریزنٹیٹ دا کلیر پلین این افورس فول این ارگومنٹیو مینر ٹھیک ہے یعنی مختلف اہل نظر نے مختلف طور میں برسغیر کی تقسیم کا اشارہ کر دیتے رہے لیکن علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس آل آباد کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم کا واضحہ ٹھیک ہے کلیر پلین این افورس فول فورسہ مدلل بلکل ہی اچھے طریقے سے این ایگریمنٹ آرگومنٹیو مینر میں برپور انداز میں ٹھیک ہے برپور انداز میں انہوں نے تقسیم کا واضحہ نقشہ مدلل اور برپور انداز میں پیش کیا چودری رحمت علی پریپیرڈ اپ پیمفلٹ نو اور نیور انڈسٹیبیوٹ ایٹ امانگ دا پارٹسپینٹ آف تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بینگ ہیلڈ ان لاہور چودری رحمت علی جیسا پتا ہے کہ اس نے پاکستان کا نام تجریز کیا تھا انہوں نے ایک پیمفلٹ اب یا کبھی نہیں ٹھیک ہے تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میں اس کانفرنس کے شرکہ میں تقسیم کیا نمبر سیون سن مسلم لیگ ٹھیک ہے آپ ہیڈنگ دیں گے سن مسلم لیگ سن مسلم لیگ پاس آریزولیشن ان دا فیور آف پارٹیشن ٹھیک ہے سن مسلم لیگ نے تقسیم کے حق میں قراردار منظور کی اور نمبر ایٹ پل آپ لیکھیں گے نائنٹین فورٹی قادیازم رحمت علال گوڈ آریزولیشن آف پاکستان پاسٹ ان فارم ایٹ ایس دا ڈیمانڈ آف دا ملت نائنٹین فورٹی آریزولیشن قادیازم رحمت علال نے پاکستان منظور کروا کر اسی ملی مطالبے کی شکل دے دی کلیر ہو گیا یہ سٹوڈنٹ یا آپ کے کچھ پوائنٹس تھے ٹھیک ہے یہ پاکستان ریزولیشن کے کچھ پوائنٹس ہے یہ آپ کا ایک لونگ کوسٹن کا آنسر ایک شن آف ہندو ہم کل کریں گے انشاءاللہ آج آپ نے اس کے پوائنٹس ہم نے کر لی ہیں مطالبے